موسیقی سارے ہنگامے پر مجھے بس اتنا ہی کہا تھا فرنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری شامت آنے والی ہے کھانا بنانے والی عورت نے مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھا لے آؤ میں ہاتھ دھونے کے لیے ٹنکی کی طرف پڑ گیا جس طور پر میں کھانا کھا رہا تھا کھانا بنانے والی عورت پہلوان کے کمرے کی طرف کھانا لے کر جا رہی تھی سالن کی پوری دیکچی کے ساتھ روٹیوں کا ایک پورا امبار تھا کھانے کے بعد میں کچھ دیر سہن میں چہل قدمی کرتا رہا دن میں کسی قدر گرمی رہی تھی لیکن سورے ٹوپتے ہی موسم خوشکوار ہو گیا تھا اور اب خاصی خون کی تھی پہلوان کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہی تھا کہ وہ انسانی حصے آرے کو سکہ بند بدماش ہے لیکن اس کی حسین بیوی کو دیکھ کر مجھے اپنے خیال میں ترمیم کرنا پڑی تھی پھر فضل سے لڑائی اور اس اللہ اخلوحان کرنے کے باوجود پہلوان کا رویہ میرے ساتھ غیر متوقع تھا اس نے مجھے صرف دھمکی دی تھی اور اس وقت بھی میں جسمانی طور پر آزاد تھا فرنہ مجھے کسی کوٹڑی میں بھی بند کیا جا سکتا تھا کچھ دیر بعد پہلوان باہر نکل آیا وہ چار پائی پر بیٹھ گیا اور اس کا چوکیدار کھانا کھانے لگا اس وقت آہاتے میں بس یہی افراد تھے میرا خیال تھا کہ اب سب سو جائیں گی مگر اس کی بجائے لکڑی کا دروازہ بجا اور چوکیدار نے کھانے سے اٹھ کر دروازہ کھولا ایک شخص اندر آیا پہلوان نے کڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا اس دوبلے پتلے سیاروی شخص نے قیمتی کپڑے کا سوٹ پہن رکھا تھا خات میں سونی کی انگوٹیاں تھیں جن میں نگ جڑے ہوئے تھے وہ شخص پہلوان کے ساتھ آ کر چار پائی پر بیٹھ گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے اس کے بعد اگلے ایک گھنٹے میں مزید پانچ افراد آئے اور چار پائیوں پر بیٹھ کر گپیں لڑانے لگے اپنے ہلیوں اور باتوں سے وہ سب کھاتے پیتے لگ رہے تھے اور میں سمجھنے سے کاثر تھا کہ وہ کیوں آئے تھے کچھ دیر بعد پہلوان نے اپنے کمرے کی طرف مو کر کے آواز لگائی زہرہ بوتل اور گڑی لیا یہ سنتے ہی جیسے ان چند افراد کی نگاہیں تروازے پر اگر گئیں تھیں کچھ دیر بعد زہرہ اندر سے نکلی اس وقت بھی اس نے نہائی چست ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور اس بار دوپٹے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا اس کا ہوش روبہ خسن دیکھ کر ان لوگوں کے رال تپکنے کی قصر باقی رہ گئی تھی فردین کے تاثرات ایسے تھے جیسے کتوں نے گوشت دیکھ لیا ہو وہ ایک بڑی بوتل لائی تھی جس میں غالباً دیسی شراب تھی اور دوسرے ہاتھ میں تاش کی دو گڑییاں تھی اس نے دونوں چیزیں چار پائی کے پاس چھوٹی میز پر رکھیں جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی ان لوگوں کی گھرسنا نگاہیں اس پر مرکوز رہی تھی جبکہ پہلوان اپنی بیوی کے ہلیے اور ان لوگوں کے انداز سے کتیب بے پروان نظر آ رہا تھا پھر اس نے چوکی دار سے کہا اے راجے گلاس لہا راجہ چھے عدد گلاس لے آیا سب نے اپنے اپنے گلاسوں میں شراب ڈالی پہلا دو رکھت مکونے کے بعد انہوں نے اپنی جیبوں سے رکم نکال کر پہلوان کے سامنے رکھتی میں پہلوان کو رکم گنتا دیکھ رہا تھا یہ خاصی بڑی رکم تھی ہر شخص نے پہلوان کو بیس ہزار روپے دیئے تھے اور کل رکم بنتی تھی ایک لاکھ بیس ہزار روپے گویا یہاں چوا ہوتا ہے میں نے سوچا رکم پہلوان نے میز پر چھے الگ الگ حصوں میں رکھتی تھی پہلوان نے اپنے لئے شراب نے ہی نکالی تھی وہ شاید پیتا نہیں تھا یہ اس وقت پینے سے گریز کر رہا تھا چھے افراد دو گروہوں میں بٹ گئے تھے اور تین تین افراد آپس میں کھلنے لکھے نصف گھنٹے بعد دو افراد اپنے رکم خار چکے تھے اور مو لڑکا ایک طرف بیٹھے تھے اس بار چار افراد آپس میں کھل رہے تھے طریقہ یہ تھا کہ جو فاتح ہوتا وہی ساری رکم کا مالک بن جاتا کچھ تیر بعد میں بیزار ہو کر چار پائی پر لیٹ گیا یہ خاصے بڑے سائز کی چار پائیاں تھی ایک چار پائی پر تین افراد آرام سے لیٹ سکتے تھے ایک گھنٹے بعد نئی بازی چاری تھی کیونکہ سابقہ بازی کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا ہارنے والے دو افراد مزید ایک کلاس دیسی شراب حلق سے اتار کر رخصت ہو گئے تھے چار افراد کا جوش و خروش اور بیتابی دیتنی تھی اس سے پہلے مجھے کبھی جوا دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا بس سنا ہی تھا کہ اس کے آدھی افراد اس کے پیچھے اپنے تن کے کپڑوں سے بھی ہاتھ دھولیا کرتے تھے بارہ بجی کے قریب بازی اختتام کو پہنچی اور دبلے پتلے سیاہ شخص نے بازی جیت لی وہ سب سے پہلے آیا تھا باقی تین افراد پر ناکامی کا غبار چڑھ گیا تھا انہوں نے مرے ہوئے انداز میں سیارو شخص کو مبارک بات دی اور نامراد قدموں سے رخصت ہو گئے سیارو نے کامیابی کا جشن بنانے کے لیے اپنے لیے گلاس بنایا تھا میرا خیال تھا گلاس پی کر اور جیت کی رقم لے کر رخصت ہو جائے گا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا دولت کے لیے انسان کس قدر پستی میں گر سکتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے یہ میں نے اس رات جانا پہلوان ایک لاک بیس ہزار روپے پورے کے پورے سیارو شخص کے سامنے رکھتی گئے تھے مجھے تحجب ہوا کہ اس نے رقم میں سے کچھ نہیں لیا تھا سیارو شراب کے بڑے بڑے گھونٹ لے رہا تھا وہ شاید آدھی شرابی تھا پرنتیز دیل سی شراب اس طرح نہ پی تھا پہلوان مانی خیز انداز میں اسے دیکھ رہا تھا اس نے زہرہ کو آواز دی ادھر آ یہ بوتل لے جا زہرہ بجے قدموں کے ساتھ آئی اور بوتل لے کر جانے لگی مگر پہلوان نے اسے رک لیا اتنی جلدی کیا ہے وہ بولا پھر سیارو شخص کے ہی طرف دیکھا کیا خیال ہے رانہ صاحب گرانہ پوری بیباقی سے زہرہ کو آنکھوں سے ٹٹول رہا تھا پھر اس نے ایک نظر گڑیوں پر ڈالی اور اس بات میں سر ہلا دیا پہلوان کے چیرے پر مسکرہت نمودار ہوئی تھی اب توجہ اور زرہ سچ کر رہا کر اس نے بیوی سے کہا زہرہ جلدی سے اندر چلی گئی اس کے جاتے پہلوان نے نوٹوں کی گڑیاں اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالنی تھی میرے ذہن سنسنا اٹھا تھا میرے سامنے ایک شہر اپنی بیوی کا سودا کر رہا تھا ایک لاکھ بیس ہزار کے عوض اس کے حرمت دوسری شخص کے حوالے کر رہا تھا پہلوان نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا رانہ صاحب آپ کے پاس تین گھنٹے ہیں اور خیال رکھنا اسے کوئی تکلیف نہ ہو میرے بات سمجھ رہے ہونا آپ اس نے رانہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا فکر نہ کر پہلوان رانہ نے کہہکہ لگایا تھا اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا میرے دماغ جیسے کھول رہا تھا رانہ کے جانے کے بعد میں خود پر ضبط نہیں کر سکا پہلوان میں نے تم جیسا بے غیرت انسان نہیں دیکھا اے کاکے اور لگتا ہے تُو نے ابھی دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں اس نے سکون سے جواب دیا میرے گالی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا میں نے صرف بیوی بیچی ہے نا لوگ ماں بیچ دیتے ہیں ملک بیچ دیتے ہیں اس سے تمہاری بے غیرتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا میں نے بھڑکت ہوئے لیا جمعہ کا تم ایک عورت کو بیچ رہے ہو جو تمہاری بیوی کے وہ انساسرت نام کی بیوی کے میرے کسی کام کی نہیں ہے کیا مطلب مطلب یہ میرے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو بیوی کے پاس جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے میرے خدا مجھے لگ رہا تھا یا تو یہ شخص پاگل تھا یا مجھے بنا رہا تھا اس نے کتنے آرام سے میرے سامنے اپنی بیوی کا سعودہ دوسرے شخص سے کر کے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا اور اب کتنی سادگی سے اعتراف کر رہا تھا کہ وہ مردانہ صلاحیت سے محروم ہے اس کے پہر جیسے جسم کو دیکھتے ہوئے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے سر جھٹکا کیا میں خواب دیکھ رہا تھا یا سچ مجھ یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا پہلوان اللہ رکھا کے چیرے پر معصومانہ غبی پن تھا اور اس کی سوئی سوئی سی آنکھوں میں سپاٹ پن کے صفحہ کچھ نہیں تھا تم یہ بات مجھے بتا رہے ہو میں نے ناکابل یقین لائے جمعہ کہا یہ بات پورا علاقہ جانتا ہے تجھ سے چھپا کر مجھے کیا کرنا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پہلوان کس قسم کا شخص تھا یا تو وہ انتہائی ایار شخص تھا یا کوئی نفسیاتی مریض تھا میں نے غور کیا اور مجھے پہلے والی بات درست لگی تھی پہلوان بظاہر بے وکوف نظر آنے والا انتہائی ایار شخص تھا اس نے بیوی کی ایک رات کی اتنی زیادہ قیمت وصول کرنے کا نیاد طریقہ سوچا تھا یہ افراد مل کر جوا کھیلتے ہیں اور جو شخص ساری رقم جی چاہتا ہے اس کے سامنے پہلوان دو آپشن رکھتے تھا ہے یا تو ساری رقم لے جائے یا بدلے میں اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار لیں ساری طریقہ ایکار میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایک شخص کی جیب سے بیس ہزار روپے جا رہے تھے اور زہرہ جیسی عورت کے حصول کے لیے یہ رقم معمولی سی تھی جتنے والا بھی بیس ہزار ہی گوا تھا ورنہ پہلوان کسی سے ایک لاکھ بیس ہزار مانگتا تو وہ کبھی نہ دیتا شہروں میں دولتمند ایک کالگرل کی ایک رات کا معافضہ اس سے بھی کہیں زیادہ دیتے تھے ندیم بھٹی کے ایک معاقل نے اسے ایک ایسی کالگرل سے ملوایا تھا جو ایک رات کا معافضہ دس لاکھ روپے لیا کرتی تھی مگر یہاں اس دیسی علاقے میں کوئی اتنا اچھا معافضہ نہ دیتا لہذا پہلوان نے یہ شاترانہ طریقہ دریافت کیا تھا اس طرح لوگ بیق وقت جوئے اور شراب کے ساتھ شباب سے بھی لطف حاصل کر سکتے تھے زہرہ کا حسین وجود جوئے کے بازی کی سنسنی خیزی کو بڑھا دیتا تھا پہلوان نے کیا ترقیب سوچی تھی زہرہ سے کبانے کی اور اسے ذرا بھی شرمنگی نہیں کھو رہی تھی لوگ جانتے ہیں اس بات کو اس نے سر ہرائے ہاں میں کوئی ڈھک چھپ کر رہے کام نہیں کرتا کوئی تمہیں کچھ کہتا نہیں اے کاکے کسی کی مجال ہے جو کچھ کہے اس نے بند محشوں کے مقصود لحاظے میں کہا کوئی مائی کا لال ابھی پیدا نہیں ہوا ہے تمہارے خیال میں تم جو کام کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے کبھی سوچا ہی نہیں اس نے بے پروائی سے یہ تھوڑی کھو جائی مجھے صرف پیسے سے مطلب ہے لیکن پیسہ کمانے کے اور بھی اے کاکے اس نے میری بات کٹی میرا نام شہباز ہے براہ کرم اب مجھے کاکہ کہہ کر مت پھکارنا میں نے بھی اس کی بات کٹی اس نے چونکر مجھے دیکھا اچھا بھائی شہباز صاحب بات یہ ہے ہر شخص کا اپنا طریقہ ہوتا ہے مجھے کمانے کا یہ طریقہ اچھا لگتا ہے اس شخص نے بے غیرتی کی انتہا کر دی تھی ہماری تاریخ میں آئی سے نہیں تیس چالیس برس پہلے جس شخص کو پہلوان کہہ کر پکارا جاتا تھا اس کے ساتھ عزت و احترام خود بخود مخصوص ہو جاتا تھا جب کسی شخص کو پہلوان کا لقب ملتا تھا تو جاننے والے خود بخود جان جاتے تھے تو شخص علم و شرافت کا پیکر ہوگا بھوڑوں کا عدب بچوں سے پیار اور عورتوں کے عزت کرنے والا ہوگا بے پناہ طاقت رکھنے کے باوجود اس کی ذات سے ناانصافی ممکن ہی نہیں ہوگی پھر قدریں بدلنی اور پہلوان کا لقب بندماشوں کے معنوں میں استعمال ہونے لگا اور آج کل اس لقب کے حامل شخص سے کسی بھی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن جو کام یہ شخص کر رہا تھا وہ کرتے ہوئے شاید شہطان بھی شرماتا ہو مجھے اسے کراہت محسوس ہوئی تھی کاش کہ یہ بات مجھے یہاں آتے ہی معلوم ہو جاتی اس نے تنزیہ نظروں سے میری طرح دیکھا تو کیا کرتے تم اس جگہ سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پیتا تو اب نہ پینا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تلخی سے کہا اگر رانہ صاحب نے تین چار دن نہ پوچھا تو تم فوت ہو جاؤ کے وہاں سا رانہ صاحب میں نے غور کیا یہ جو ابھی اندر گیا یہ بھی تو رانہ رانہ صاحب کا رشتہ دار ہے وہ بولا اجانک اندر سے نسوانی چیخ سنائی دی تھی اور ظاہر ہے یہ چیخ زہرہ کی تھی پھر اس کے لگاتار چلانے کی آوازیں آنے لگی پہلوان فکر منتھو کر اٹھا یہ کیا ہو رہا ہے رانہ صاحب اپنے رکم وصول کر رہی ہیں میں نے تنزیہ انداز میں کہا ظاہرہ نے غالباً بھاگنے کی نیت سے دروازہ کھولا تھا کیونکہ اس کی ایک جھلک نظر آئی تھی اکلے ہیلہ میں اسے واپس کھینچ لیا گیا اور دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا یہ ایک جھلک بتانے کیلئے کافی تھی کہ رانہ صاحب حیوانیت کی حدوں کو بھی پار کر چکے تھے اور ظاہرہ کے نازک جسم پر ان کی درنگی کے نشان واضح تھے پہلوان دروازے کی طرح لپکا اور اسے بجا کر کسی کوئل کی طرح دھڑا رانہ انسان کا بچہ بن جا دفع ہو جاؤ جسے کے مقابلے میں رانہ کی آواز گریدار تھی ایسا لگ رہا تھا کہ پہلوان اور رانہ کے گلے بدل گئے تھے پہلوان اس کتیا نے میری توہین کی کہ رانہ اسے ہاتھ مت لگا پہلوان نے دروازہ بجانا جاری رکھا میں نے کہا تھا اپنی حیوانیت کابو میں رکھنا خریدار مند مانی کی قیمت ادا کرتا ہے میں نے پھر پہلوان کو چرکہ لگایا بکواس نہ کر اس نے گھرکار نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک بر پھر دروازہ بجایا رانہ دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا جوامرانہ کی جانب سے جو کچھ کہا گیا وہ کتیب ناقابل بیان تھا اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ زہرہ کو کابو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے آخر میں اس نے چلا کر کہا تھا پہلوان تو اندر آیا تو میں گولی مار دوں گا زہرہ کی اگلی چیخ لرزہ خیز تھی پہلوان جو اب تک تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا ایک دم آگ بگولہ ہو گیا اس نشانے سے ایک ضرب لگائی اور دروازہ ٹوٹ گیا پہلوان کسی ارنے بھینسے کی طرح اندر گیا تھا فوراں نے اندر سے دھماکے کی آواز ابری اور پہلوان اپنے سینے پر ہاتھ کے سہن میں آگی رہا تھا زہرہ کی چیخیں اب ہزیانی ہو گئی تھی کیٹ کا چوکیدار اپنی شارڈگن سنبھالے بھاگتا ہوا آ رہا تھا کہ اندر سے رانہ نمدار ہوا اس نے چوکیدار کو شارڈگن سیری کرنے کا موقع دیا بغیر اسے بھی گولی مار تھی اس کا نشانہ بہترین تھا میں دیکھ رہا تھا پہلوان کو این دل کے مقام پر گولی لگی تھی اور چوکیدار کو بھی اس نے اسی جگہ گولی ماری تھی دونوں مر چکے تھے یا مرنے کے قریب تھے چوکیدار کو مار کر رانہ نے میری طرف دیکھا تو میں نے جلد اس کے ہاتھ اوپر کر لگے میں قیدی ہوں ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں کہ اس نے غور سے مجھے دیکھا تجھے بڑے رانہ صاحب نے بھیجائے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس نے بھیجا ہے میں نے جواب دیا رانہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور اس کے انداز میں ذرا بھی ایک خبرات نہیں تھی اس کے بجائے وہ کچھ سے سوچ رہا تھا اچانک اس نے بستول کا رخ میری طرف کر دیا اٹھو ادھر کمرے میں آو حکم عدولی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ شخص میرے سامنے دو افراد کو گولی مار چکا تھا اور اس کا تیسرا شکار بننا مجھے قبول نہیں تھا بادل خواستہ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اس نے پہ الوان کی کمرے کے برابر والے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا میں اندر داخل ہوا یہ کمرہ شاید مہمانوں کیلئے تھا کیونکہ یہاں سوائے چار پائیں اور ایک میز کے کچھ نہیں تھا رانہ نے باہر سے دروازہ بند کر دیا ایک منٹ بعد باہر سے زہرہ کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں پھر دروازہ کھلا اور رانہ نے برہمی سے زہرہ کو اندر دھکیل دیا اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی شاید نہیں تھی ہاں پورا جسم جگہ جگہ سے کل رنگ کھرا تھا وہ فرش پر گری اور وہیں خود کو سمیٹ کر بیٹھ گئی میں دروازے کی طرف لپکا لیکن اس سے پہلے رانہ دروازہ بند کر چکا تھا میں نے دروازہ جھنجوڑ دیا ظلیل آدمی اس کے کپڑے دے یا کوئی چادر دو میں نے چھلا کر کہا اس نے باہر سے کہہ کر لگایا مزے کر تو بھی مارت ہے اس کے میں نے اسے بینہ سنسر کے سنائی لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا کوئی زیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میں ہواوں سے باتیں کر رہا تھا رانہ ہمیں یہاں بند کر کے جا چکا تھا اگر مجھے کال کوٹنی میں بند کر دیا جاتا اور صبح سورج نکلنے سے پہلے پھانسی دی جانے والی ہوتی تب بھی مجھے اتنی گھبرات نہ ہوتی جتنی صورت کے ساتھ ہو رہی تھی جو چوہر کے ہاتھوں روز بیکا کرتی تھی میں نے مو دوسری طرف کر کے اپنی کمیز اتار کر اس کی طرف پھینکتی یہ پہل لو مگر وہ بدستور رو رہی تھی اس کا انداز سوگ منانے والا تھا اور وہ ہچکیوں کے درمیان دبیعہ آواز میں اللہ رکھا کا نام لے رہی تھی کمرے کا فرش بھی کچھا تھا اور اس کے زخموں اور اس سے بہنی والے لہو پر مٹی جم گئی تھی ابتدائی جذباتی ردعمل کے بعد جب میرا غصہ ذرا ٹھنٹا ہوا تو مجھے رانہ کی حرکت سے تشویش ہونے لگی آخر اس کے حرکت کا مقصد کیا تھا اسے مجھے رزاہرہ کوئی سحال میں کمرے میں کیوں بند کیا تھا کیا اس کا مقصد محض فرار تھا کیا اس کے دماغ میں کوئی شاترہ نہ منصوبہ پل رہا تھا اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا کمرے میں ایک طرف سراہی اور پیتل کا بڑا گلاس موجود تھا میں نے اٹھ کر سراہی کو چک کیا اس میں پانی تھا گلاس میں پانی نکال کر مجھاہرہ کے پاس آیا لو پانی پیو اور خود پر کعب اپاؤ میں نے ذرا سخت لیا جب میں کہا اس کی ہچکیاں رک گئی تھی ذرا دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور ذرا سا ہاتھ آگے کر کے گلاس لے دی گا میں نے دوسری طرف رکھ کر کے کہا پانی پی کر میری کمیز پہن لو اس نے پانی پی کر گلاس ایک طرف پھینک دیا اور پھر بھائیو لہجے میں بولی میرے پاس چھپانے کے لیے باقی رہی کیا گیا ہے فضول باتیں کرنے کے بجائے کمیز پہنو مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے ہم دونوں ہی مسئیبت میں ہیں رانہ ہمیں کسی مقصد سے یہاں بند کر کے گیا ہے اسے اٹھ کر میری شرٹ پہن لی اور چار پائی پر اس طرح دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی کہ شرٹ نے اس کے پاؤں بھی کسی حد تک چھپا لی گئے تھے میں نے سکون کا سانس لیا سب سے پہلے مجھے رانہ کے بارے میں بتاؤ اس کا نام حسن رانہ ہے یہ بڑے رانہ کا چچہ زاد بھائی کہے کیا پہلوان سے اس کا کوئی تنازہ تھا عمولی بات پر کوئی اس طرح قتل نہیں کرتا ہے اس نے سر ہلا اور تلخ لی آجے میں بولی بہت بڑا تنازہ تھا اور وجہ میں تھی وہ چاہتا تھا کہ میں پہلوان کو چھوڑ کر اس کی رکھیل بن جاؤں میں نے سوال یہ نظروں سے اس کی طرح دیکھا تو اس سے کیا فرق پڑتا میری بات سمجھ کر اس کا چہرہ سرکھ ہو گیا تھا پھر اس نے جذباتی لی آجے میں کہا میں پہلوان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی میں نے اس سے محبت کی تھی میں دم بخود رہ گیا تھا یہ کیسی محبت تھی پہلوان نمر تھا اور اس نے زہرہ کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا تھا اس کے باوجود اس سے محبت کر رہی تھی کیا تمہیں شادی سے پہلے معلوم تھا کہ پہلوان ان صلاحیتوں سے محروم ہے اس نے سر ہلایا اس نے خود بتایا تھا میں ایک بار پھر دنگ رہ گیا تھا اس کے باوجود تم نے اس سے شادی کر لی اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا تو پھر محبت کی سبات کی ہوئی اور یہ جو پہلوان تمہاری تجارت کر رہا تھا میں نے خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا وہ جیسا چاہتا کر سکتا تھا پہلوان کا ذکر کرتے اس کا لیاجہ پھر سے بھرا گیا تھا اسے مو چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا محیسہ جی وہ غریب محبت پر غور کرنے لگا تھا پہلوان کسی طرح جیسی حسین اور میرے اندازے کے مطابق پڑے دکھی عورت کے قابل نہیں تھا اس کے باوجود وہ خوش قسمت تھا کہ اسے زہرہ ملی اور بدقسمت بھی کہ اس وقت اس کے لاش اپنے ہی گھر میں کاک و خون میں پڑی تھی اور اس کا قاتل ہمیں یہاں بند کر کے جا چکا تھا مجھے اپنی فکر بھی تھی میں نے اٹھ کر پہلے دروازے کا معاینہ کیا یہ بہت مضبوط لکڑی کاب بنا ہوا تھا اور اسے باہر سے کوئی پہلوان جیسا آدمی ہی توڑ سکتا تھا اندر سے اسے رست میں زما بھی نہیں توڑ سکتا تھا کیونکہ اس کے لیے اسے پوری چوکھٹ اکھارنی پڑتی یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے نہیں زہرہ نے سر اٹھا کر کہا اس کمرے میں بس یہی دروازہ ہے کمرے کے کچھ دیواریں بے حد موٹی تھی میرا اندازہ تھا کہ یہ کم سے کم بھی ڈیڑھ فٹ موٹی دیواریں تھی اس کی دوسری طرف کیا ہے میں نے اکمی دیوار کی طرف اشارہ کر کے پوچھا باڑا ہے زہرہ نے جواب دیا کماری بھیسے رکھی ہیں مجھے یاد آیا جب ہم آ رہے تھے تو گوبر کی تیز بو محسوس ہوئی تھی اس وقت پک کپ یقیناً باڑے کے پاس سے گزر رہی تھی کیا یہ ڈیرہ آبادی میں ہے نہیں گاؤں سے ذرا ہٹ کر ہے زہرہ نے ہاتھ کے پوچھت سے آنسوں صاف کیے تھے میں نے کمرے کے سامان کا جائزہ لیا چار پائیوں رمیز کے علاوہ صرف سراہی اور گلاس تھا جبکہ دیوار پر کپڑے ٹانگنے کے لیے ایک ہونٹی بھی لگی تھی ان میں سے کوئی شہر مٹی کھودنے میں کام نہیں آ سکتی تھی میرے ذہن میں تھا کہ اگر کسی طرح دیوار میں سورا کر لیا جائے تو فرار ممکن تھا اچانک میرے نظر گلاس پر پڑی یہ پیتل کا کوئی آٹھ انچ لمبا اور موٹا گلاس تھا میں نے اسے اٹھا کر اس کے پیندے والے حصے کو دیوار پر مارا یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ مٹی کا خاصہ بڑا ٹکڑا جھڑ کر گرا تھا زہرہ چونکی یہ کیا کر رہے ہو دیکھتی جاؤ میں نے جواب دیا اور ہاں ہو سکے تو دروازے کے باہر کا خیال رکھنا جیسے کوئی آواز آئے مجھے خبردار کر دینا اسے مجھے غور سے دیکھا تم فرار ہونا چاہتی ہو ظاہر ہے مجھے کسی چکر میں نہیں پڑنا ہے رانہ نے تمہارے لئے پہلوان کو مار دیا ہے اور اس سارے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں کہے دوسرے بار سے بھی خاصی مٹی جھڑی تھی میں لگا تار زربیں لگانے لگا دیوار کچھی تھی مگر سالوں سے جمعی مٹی پتر کی طرح سخت ہو گئی تھی اوپری پرت جھڑنے کے بعد کام خاصا دشوار ہو گیا تھا سخت مٹی پر گلاس کا کنارہ اچھٹ رہا تھا اور معمولی سی مٹی نکر رہی تھی میں مایوس ہونے لگا اس رفتار سے تو کام چار پانچ گھنٹوں میں جا کر مکمل ہوگا اور میرے پاس اتنی محلت نہیں تھی یہ خوش کی مٹی ہے اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی زہرہ نے کہا تھا تو پھر کیا کروں اسے گیلا کر لو اس نے مشورہ دیا میں نے سرہی کی طرف دیکھا اس میں نصف سے زیادہ پانی بھرا ہوا تھا اور یہ خاصی بڑی سرہی تھی